لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْنَ دَعُوْا إِلَ اللَّهِ لِلَنَشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَقْرَةِ یہ آٹھ نبیوں سے اللہ نے وعد کی نام لیا ہے عربی میں کسی کو لقب اور کونیت سے پکارنا یہ زیادہ عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے نام سے پکارنا برابری کا معاملہ ہے اور لقب اور کونیت سے پکارنا یہ عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے تو اللہ نے پورے قرآن میں اپنے حبیب کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا یا احمد کہہ کر نہیں پکارا بلکہ عزت دی یا ایوہا نبی پھر اس کے بعد اس میں اضافہ کیا یا ایوہا الرسول پھر اس میں محبت کو شامل کیا یا ایوہا المزمل پھر اس میں لارڈ کو شامل کیا یا ایوہا المدفر پورے قرآن میں اللہ تعالی نے یا محمد نہیں فرمایا بلکہ لوگوں کو بھی روکا سہرائی لوگ آتے تھے دیہاتی کہتے ہیں یا محمد تو اللہ نے کہا لَا تَجْعَلُوا دُعَا الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ قَدُعَعِ بَعْدَكُمْ بَعْدَ کہ میرے محبوب کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کے نام پکارتے ہو ایس مت پکارو وہ اللہ ہے اور وہ یا محمد نہیں کہتا ہے وہ بھی عزت سے کہتا ہے یا ایوہا نبی یا ایوہا الرسول یا ایوہا المزمل یا ایوہا المدفر تو اللہ کے نبی کو پکارنے کے لیے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا خاتم اللہ یا مرسلین یہ ہمیں عدب سکھایا گیا کہ ہم اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے نہ پکاریں بلکہ ان کی لقب ان کی کنیت سے پکاریں ان کے اس سب سے عالی عزاز سے پکاریں جو اللہ نے آپ کو دیا نبوت کا رسالت کا خاتم ہے خاتم الانبیاء کا آخری نبی ہونے کا اور نبیوں کو نام سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائٹل سے پکارا ہے یا ایوہا نبی یا ایوہا الرسول یا ایوہا المزمل یا ایوہا المدفر تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے پان اللہ 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 اکبر لا الیہ الا اللہ لا الیہ الا اللہ